سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سی ٹی آئی گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کے جلسے کے خلاف مسیحیوں کا احتجاجی مظاہرہ پاسٹر سہبان وکلا مسیحی نمائندو اور چرچ انتظامیہ کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کیم پاکستان مسیحی تحریک بیداری کے چیرمن ڈاکٹر ایمینوال آدلکوری ممبر صوبائی اسمبلی تارک مسیح گل نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی مسیحیوں کے نمائندو سابق میمبرزی لی کونسل ڈاکٹر بینجیمن بی ایم گل جرنلیس جاوید گل سنیل سوترا تارک سراج چوتری صدر کرسٹن لائرز اسوسییشن ان پاکستان ایمینوال نواب مانی ایڈوکیٹ ڈاکٹر آشیر کول آمیر گل روبن گل اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے سی ٹی آئی گراؤنڈ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے دوران کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ مسیحیوں کے مقدس رگاہ کو بغیر اجازت کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ظلم کی انتہا ہے ٹیلی فونی کھتاب میں پاکستان مسیح تحریک بیداری کے وائس چیرمن یونس بھٹی نے سی ٹی آئی گراؤنڈ جلسے کے انعقاد کی پورزور مظامت کی چیرمن پاکستان مسیح تحریک بیداری ڈاکٹر ایمینوال آدل گوری نے کھتاب کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہیں انہیں اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے ایک مذہبی عبادتی جگہ پر جلسے کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے تھا ممبر صوبائی اسمدی تارک مسیح گل نے احتجاج مظاہرے کے دوران کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم کے انتہا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جلسے کے انعقاد کا فیصلہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے مظاہرین نے بینرز اور کتبیں اٹھا رکھے تھے جن پر سی ٹی آئی گراؤن میں جبرن جلسے کے انعقاد کے خلاف احتجاجی نعرے درس تھے مظاہرے میں مسیحوں کی بڑی تعداد نے اپنے حقوق کے لیے نعرے باز کی اور جلسے کے انعقاد پر پی ٹی آئی کو فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہم نے ان کے موپا لے اپنے موپا بھی سپن مار سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کابل نہیں ہیں کہ ہمیں ایسی طاقت کو اگر لوگ لے کی طاقت ہے اس کے لیے ہمیں یسور کے جمال کو دیکھنا ہے ہماری طاقت وہ ہے جنگ ماردہ جنہ دی کے ہوا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے اس بات کی سٹگل کر رہے ہیں کہ یہ سی ٹی آئی گرونڈ جو ہے یہ ہمارا مذہبی تاریخی عرصہ ہے اور اس کو مسیوس کیا جا رہا ہے یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر مذہبی اجتماعات کے علاوہ کبھی کوئی سیاسی اجتماع ہوا ہو یہاں تک کہ کرسچن کمیونٹی نے اپنی پولیٹک الیکٹیفٹیز کے لیے بھی اسے کبھی استعمال نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہماری مقدس جگہ ہے اور ہماری یہاں پر مقدس رسومات ہی ادا ہونی چاہیے میں آپ کے توسط سے یہ بات ویڈیا کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ ساہر علی بگا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم آج یہاں پر میوزیکل نائٹ کریں گے اس میوزیکل نائٹ میں عبرالحق کا میوزیک ہوگا اس میوزیکل نائٹ میں عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی کا میوزیک ہوگا اور یہاں پر اس میوزیک پر پتلیوں کا ڈانس ہوگا وہ ایک ایسی مقدس جگہ جہاں پہ ہم عبادات کرتے ہیں جہاں پہ ہم خدا ہون کا کلام سنتے ہیں جہاں پہ ہم گیت اور زبور گاتے اور سنتے ہیں وہاں پر لچے لفنگوں کی موسیقی ہوگی وہاں پر پتلیوں کا ڈانس ہوگا تو کیا سیالکورٹ کے غیور مسیحی جوام عوام اختجاج نہ کریں تو ان کو دادے تحسین دیں ہم میڈیا کی توسط سے آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے ہمیں اگر اپنی جانوں کے نظر آنے دینے پڑے تو ہم اپنی جانوں کے نظر آنے دیں گے ہم اس گیڑ پر برجمان ہیں ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے